اڈیالا جھیل میں بیٹھے کیلی نمبر 804 کو بھی جب یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد کی ایک بیکری کے پاہے ملک کے چیف جسٹس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے تو اس پر عمران خان نے بھی رضی عمل دیا توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل اشتیاک اے خان نے بتایا کہ ہم نے عمران خان کو چیف جسٹس قاضی فائد عیسہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے متعلق آگاہ کیا اشتیاک اے خان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اس کے جواب میں عمران خان نے کیا کہا کیا اس واقعے کی مضمت کی یا خوش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان ایک خاص انداز سے مذکراتے رہے لیکن پھر اپنی مذکراہت کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں عبرت پکڑنے کا وقت ہے پاکستانی عوام ان لوگوں سے نفرت کرتی ہے جو فارم 47 کی حکومت بنا کر اقتدار میں بیٹھے اور وہ لوگ بھی جو اس فارم 47 کی حکومت کو کسی طریقے سے لیگلائز کرنا چاہتے ہیں دراصل ایکسٹینشن مافیا نہیں ہمارے نظام کا بڑا گھر کر دیا ہے عمران خان نے کہا کہ یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کا عمومی رویہ ہے لوگ اب ان سے نفرت کرنے لگے ہیں اور یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو عبرت پکڑنے چاہیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کام ٹھیک کر لے ہیں لیکن یہ لوگ نہ اس طرف آنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ایک شخص کے بارے میں آپ یہ دیکھئے کہ اپنی ذات کے لیے اس نے اپنے پورے ادارے تک کو برباد کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز پہلے زبانی بتاتے رہے اور پھر خط لکھ کر دے دیا کہ ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی جارہی ہے ہمیں پریشرائز کیا جارہا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ان چھے ججز کے خط کے بعد کیا کیا جو شخص اپنے ادارے کو نہیں بچا سکتا اپنے ادارے کے لوگوں کو محفوظ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کے عوام کے حق کے لیے کیسے کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں جانتا میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں ہے لیکن آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس بنتا ہے لہٰذا حکومت کو پوری طور پر جسٹس منصور علی شاہ کی تائناتی کا نوٹسکیشن جاری کرنا چاہیے اور یہی طریقہ چلتا رہنا چاہیے ایکسٹینشن کا خیال آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ پورے سسٹم کو خراب اور برباد کر دیتے ہیں کرسٹریز بیکری کے حوالے سے عمران خان کو جب تفتیل بتائی گئی تو اس پر اپنے مخصوص انداز میں وہ مسکراتے رہے اشتیاک خان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان نے واضح کیا کہ یہ عمومی رویہ اس وقت سامنے آتا ہے جب بڑی تعداد میں عوام آپ کے فیصلوں کو اور آپ کو پرکھنا شروع کر دیں کہ آپ کیسے فارم فورٹی سیون کی ایک حکومت کو لیگلائز کرنے کی سرطور کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے بدلے آپ کو ایکسٹینشن مل جائے